بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم میں سیل فرانہ تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا آپریٹنگ سسٹم کا فورتھ لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم بیچ آپریٹنگ سسٹم کو ڈسکس کریں گے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس بیچ آپریٹنگ سسٹم ایکچلی کیا ہوتا تھا اس کے ڈس اڈوانٹیجز کون کون سے تھے کیوں ہم نے بیچ آپریٹنگ سسٹم کو لیو کیا اور کیوں ہم ملٹی پروگرامڈ سسٹم پہ موف کیا یا ڈیفرنٹ کائنڈ کے ہم آپریٹنگ سسٹم دیکھیں گے لیکن اس لیکچر میں ہم ڈیٹیل میں بیچ آپریٹنگ سسٹم کو ہی ڈسکس کرنے والے ہیں تو پہلے ہم ڈیفرنٹ کائنڈ کے آپریٹنگ سسٹم دیکھ لیتے ہیں یا ڈیفرنٹ ٹائپ کے سسٹم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلا سسٹم سیمپل بیچ سسٹم تھا جس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ملٹی پروگرامڈ سسٹم ہوتے ہیں ٹائم شیرنگ سنگل پروسیسر ملٹی پروسیسر ڈسٹیبیوٹیڈ کلسٹر اور ریل ٹائم سسٹم اور ڈیفرنٹ کائنڈ کے ادر سسٹم بھی ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو ون با ون ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے لیکن آج کے لیکچر میں ہم سمپل بیچ سسٹم یا سمپل بیچ آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں بیچ آپریٹنگ سسٹم کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو پہلے انٹائر آئیڈیا بتاتا ہوں کہ ایکچولی بیچ آپریٹنگ سسٹم میں ہوتا کیا تھا بیچ آپریٹنگ سسٹم میں یوزر کیا کرتا تھا اپنے پروگرام کو رائی ڈاؤن کرتا تھا رائی ڈاؤن کرنے کے بعد اس کو کیا کرتا تھا کسی ڈیوائس پہ سیو کرتا تھا تب جو ڈیوائس یوز ہوتی تھی ان ارلی ون سکسٹیز جو ڈیوائسز یوز ہوتی تھی وہ ہمارے پاس پنچ کارڈ اور مگنیٹک ٹیپ تھی ٹھیک ہے جب وہ اپنے پروگرام کو اس پہ سیو کر لیتا تھا تو اس کے بعد اس مگنیٹک ٹیپ کو جس پہ پروگرام ہمارا سٹور ہوتا تھا وہ کیا کرتا تھا آپریٹر کو جا کے دیتا تھا کیونکہ جو یوزر تھا یہ ڈیریکٹ پروگرام کو آپریٹ نہیں کروا پاتا تھا یعنی کہ ایکزیکیوٹ نہیں کرواتا تھا وہ آپریٹر کو جا کے سممٹ کرواتا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ہر گھر میں کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے وہ کسی کمپنی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا اس کے پاس جا کے اپنے پروگرام کو رن کرواتا تھا یہ ڈیریکٹلی یوزر نہیں کر رہا ہوتا وہ جا کے آپریٹر کو دیتا ہے آپریٹر ایکچولی کیا کرتا تھا پروگرام کو دیکھتا تھا پروگرام میں جو سیمیلر کائنڈ آف پروگرامز ہوتے تھے ان کو کیا کرتا تھا بیچز میں ڈیوائیڈ کر دیتا تھا جیسے کہ ایک کائنڈ کے آپریشنز ہیں ان کو بیچ ون میں بیچ ٹو بیچ تری اینڈ بیچ فور اس طرح کر کے اس کے ڈیفرنٹ کیا بنا دیتا تھا بیچ بنا دیتا تھا جس طرح ہمارے یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ کے بیچ ہوتے ہیں یا ہم اگر ہم نے فال نائنٹین میں ایڈمیشن لیا تو ہمارا بیچ سفٹین ہو سکتا ہے سکسٹین سیونٹین سیمیلرلی اسی طرح پروسیسز کے بھی کیا ہوتے ہیں بیچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ کائنڈ کے بیچ میں on the base of similarity وہ پروگرام کو کیا کر دیتا تھا ڈیوائیڈ کر دیتا تھا پھر وہ کیا کرتا تھا جو operator ہوتا ہے وہ بھیج دیتا ہے سی پی او کے پاس ان بیچ کو execute ہونے کے لیے تو سی پی او کیا کرتا تھا سیم کائنڈ آف جو instructions ہوتی تھی ان کو one by one کر کے کیا کرتا تھا execute کرتا تھا پہلے بیچ ون کو پھر بیچ ٹو کو بیچ تھیری کو اور اس میں بھی sequential یہ کیا کرتا تھا execution perform کرتا تھا اگر آئیو کی ضرورت ہوتی تھی تو ہمارے پاس جو ہمارا سی پی او ہے وہ بیچ ٹو کو یا ادھر instruction کو load نہیں کرتا تھا وہ آئیو کا کیا کرتا تھا wait کرتا تھا جہاں پہ problem کیا تھی CPU idle رہتا تھا ٹھیک ہے لیکن multi programmed system میں کیا ہوتا ہے اگر ہمارے پاس کوئی بھی process کو آئیو کی ضرورت ہے تو اس کو CPU کہتا ہے جا بھائی تو آئیو کو operate کر لے میں اتنی دیر میں کوئی اور program کو اٹھا گے اس کو operate کرواتا ہوں لیکن batch processing operating system میں ایسا نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ multi programmed system میں ہوتا ہے اب تھوڑی سی definition پڑھتا ہے جس جس سے آپ کو idea ہوگا کہ batch processing system ہمارا کیا ہوتا تھا the user who using a batch operating system do not interact with the computer directly جیسے کہ میں نے بتایا جو user ہے یہ directly batch operating system کے ساتھ interact نہیں کرتا یہ اپنی jobs کو prepare کرتا ہے prepare کرنے کے بعد operator کو دیتا ہے ٹھیک ہے یہ directly interact نہیں کر رہا ہوتا batch operating system کے ساتھ each user prepare its job جو user ہوتا ہے وہ اپنی job یا program کو prepare کرتا on and offline device جیسے کہ میں نے بتایا magnetic tape یا ہمارے پاس اس طرح کا punch card وغیرہ کو وہ کیا کرتا تھا use کرتا تھا جس پہ اپنی jobs کو کیا کرواتا تھا store کرواتا تھا like punch card and punch card جو device ہے and submit it to an to the computer operator یہ computer operator کو کیا کر دیتا تھا submit کر دیتا تھا یہ اپنی jobs کو prepare کرتا تھا اس کو offline کیا کرتا تھا upload کرتا تھا اور اس کے بعد operator کو کیا کر دیتا تھا submit کر دیتا تھا تاکہ وہ اس کو کیا کرے batches میں divide کر دے to speed up the processing jobs with similar need are batched together and run as a group اس کو کیا کر دیا جاتا تھا batches میں divide کر دیا جاتا تھا groups میں divide کر دیا جاتا تھا جو بھی ہماری similar jobs ہوتے ہیں on the base of similarity the CPU is often idle in this environment as speed of IO devices is much slower than CPU CPU تب تک idle رہتا تھا جب تک IO operation perform ہوتے رہتے تھے کیونکہ IO devices بہت زیادہ slow تھی as compared to CPU تو CPU next job کو pick نہیں کرتا تھا وہ wait کرتا رہتا تھا یہی مطلب کے problem تھا یہاں پہ کہ وہ کیا کرتا ہے CPU بہت زیادہ wait کرتا ہے idle رہتا ہے after some time پھر کیا ہوا کیونکہ ان اس میں invention آتی گئی enhancement ہوتی گئی تو انہوں نے جو punch card تھا اس کی جگہ پہ کیا کر دیا disk لگا دی instead of card reader card reader کی جگہ پہ انہوں نے کیا کر دیا یہاں پہ disk install کر دی result is faster input output devices is disk technologies disk technology use کر کے اس کو faster کرنے کی try کی the operating system keep all jobs on our disk instead of card reader مطبکہ وہ card reader میں jobs کو وہ upload کرنے کی بجائے اب تمام کی تمام جو jobs ان کو کیا کر دیا گیا disk پہ store کر دیا گیا جس سے تھوڑا سا speed پہ کیا ہوا فرق پڑا لیکن جو CPU اب بھی بہت زیادہ آئیڈل رہتا ہے جس کے مقابلے میں ہمارے پاس multi programmed system ہے ان کو ہم انشاءاللہ انشاءاللہ next discuss کریں گے اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ problems کی کہ batch operating system میں ہمارے پاس problems کیا تھے یا batch system میں ہمارے پاس کون سے problems ہمیں face کرنا پڑتے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے کہ جو ہمارا user ہے اس کی interaction نہیں ہوتی there is a lack of interaction between the user and the job means that جو user ہوتا ہے یہ directly interact نہیں کر رہا ہوتا computer کے ساتھ اس کے بعد next جو point ہے cpu is being of an idle cpu idle رہتا ہے کیونکہ ہمارے پاس io devices جو mechanism ہے یہ slower ہے than cpu اس لیے جو cpu ہے often idle بیٹھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو third point ہے it is difficult to provide the desired priority ہم کسی بھی process کو کیا priority نہیں دیتے یا priority نہیں دے سکتے یہ basically اس میں problem تھے جو batch system تھا انشاءاللہ next جو ہم operating system یا systems کو discuss کریں گے تو آپ وہاں پہ note کریں گے کہ ہم ان problems کو کیا کر رہے ہوں گے minimize کر رہے ہوں گے یا بالکل ختم کر رہے ہوں گے جو batch operating system ہے like ہمارے پاس multi programmed system ہے time sharing system ہے یا single processor اور multi processor system ہے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزوں کو ہم جو batch operating system میں ہمارے پاس problems آ رہے ہیں ان کو کیا کر رہے ہوں گے reduce کر رہے ہوں گے i hope آج کے lecture میں آپ کو batch operating system کی کچھ سمجھ آئی ہے کہ user کس طرح ہمارا jobs کو prepare کرتا ہے کونسی devices کے اس کو store کرتا ہے اس کے بعد وہ operator کو دیتا ہے operator کا کیا کام ہے کس طرح اس کو jobs میں divide کرتا on the base of similarity پھر CPU کو دیتا ہے اس کو execute ہونے کے لیے اور CPU کیوں idle رہتا ہے i hope یہ سارے question کا answer آپ کو پتا ہوں گے آج کے lecture میں آپ کو batch operating system کا idea clear ہوا ہوگا انشاءاللہ next time next kind کے جو operating system ہے یا systems ہے ان کو discuss کریں گے آپ کی knowledge میں مزید اضافہ ہوگا جس میں آپ distinguish easily کر پائیں گے کہ ہمارے پاس جو باقی system ہے کس طرح different ہیں from batch operating system یا ایک دوسرے سے کیسے different ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم detail میں discuss کریں گے اگر آپ کو اس lecture کی سمجھ آئی ہے تو میرے چینل کو subscribe کریں اور stay tuned تاکہ آپ کو جو coming video ہے operating system کی یہ مل سکے میں course کی playlist کا link description میں ڈال دیتا ہوں آپ پورے course کو enjoy کریں cheers thank you so much for watching this video a lot